بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رکا اور تمائم کے بارے میں رکا رکیہ کی جمع ہے دم کرنا منتر پڑنا جس کو ہم جھاڑ پھوکے تھے آگے اس کی وضاحت خود کتاب میں شاہب کتاب میں کی ہے رکیہ کی جمع رکا ہے اور تمائم تمیمہ کی جمع اس سے پہلے یہ لفظ گزر شکا روایت آئے تھی تمیمہ یہ ہم جس کو اردو زبان میں تاویز کہتے ہیں آگے وضاحت آ رہی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو بچوں کی گردنوں میں لٹکایا جاتا ہے عام طور سے رکا اور تمائم کا استعمال بیماریوں کے علاج کے لیے یا آفت اور مصیبت سے تحفظ کے لیے کیا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا حکم ہے تو اس سے پہلے والے باب میں جو ہم نے پڑھا کہ دھاگا باننا کڑا پہننا یا چھلہ انگوٹھی اس قسم کی دوسری چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں رفع بلا اور دفع بلا کے لیے کسی مصیبت اور تکلیف بیماری پریشانی جو آ چکی ہے اس کو ہٹانے کے لیے یا جو آنے والی ہے اس سے بچانے کے لیے اگر اس مقصد کے تحت دھاگا کڑا چھلہ انگوٹھی یا اس قسم کی اور کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے تو اس کے تعلق سے ہم نے پیچھلے باب میں پڑھا کہ یہ توہید کے منافع ہے شرک ہے اس میں اگر عقیدہ ہو کے یہ چیزیں بزاتے خود نفع اور نقصان پہنچانے والی ہیں تو یہ شرک اکبر ہوگا اگر ان کو ذریعہ مانا جائے تب بھی یہ شرک اصغر ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور تجربے نے اس کو ذریعہ مقدر نہیں کیا جن چیزوں کو علاج کے لیے یا کسی مسئلے کے حل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کے تعلق سے بتایا تھا کہ ان ذرائع سے متعلق تین اصول ذہن نشین رکھے جائیں کہ وہ ذریعہ شریعت نے بتایا ہو یا تجربات اور تحقیقات نے بتایا ہو جیسے ڈاکٹر سے علاج کرنا یہ تجربے سے پتا چلتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ان پر اعتماد نہ کیا جائے بلکہ یہ مانا جائے کہ یہ سبب ہے اس سے فائدہ دینا اللہ کی قدرت میں ہے اس کی مشیط سے وابستہ ہے تیسری چیز وہی جو کہ آدمی یہ یقین رکھے کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے بلکہ اللہ کی قضاء اور قدر اصلاً ہے تو جیسے وہاں ہم نے اس سے پہلے والے سبب میں ذرائع کے مطالق پڑھا وہی بات یہاں بھی کی جائے گی رکا اور تمائم یعنی پھوک جھاڑ اور تعویز تعویزوں کے معاملے میں جسے شریعت نے بتایا ہے اسے اتنے ہی درجے میں جتنے درجے میں بتایا ہے اس کا استعمال کیا جائے گا انہی شرائط اور اصولوں کے مطابق جو شریعت کے بتائی ہیں آگے دیکھیں ہیں اس میں وضاحت آگے مطن میں ہوگی فیس صحیح ہے صحیح میں ہے صحیح سے مراد یہاں بخاری اور مسلم دونوں ہیں صحیح میں حرابی بشیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح میں حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ انہو کارہ معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعضِ اسفار ہی کہ وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر میں تھے یہ ابو بشیر انصاری غزوِ خندق میں اللہ کی رسول رسول ع THEM کے ساتھ شریک تھے اور 60 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی یہ اللہ کے رسول ع THEM کے ساتھ سفر میں تھے freakedicos الان 어�ے الان اللہ کے رسولًا کے اپنے ایک قاسد کو بھیجا what حول کو بھیجا رسول پیغمبر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو کوئی کسی کا میں بھیغام لے کر جائے نمائねڈہ بن کر جائے تو اس کو رسول کہتے ہیں ع ڈا ہے اللہ کے رسول اwhی نے اپنے ایک قاسد کو بھیجا اور یہ حکم دیا کہ اللہ یو قینا فی رقابت بعیر قلادت من وطر او قلادت اللہ اتعت کہ کسی اونٹ کی گردن میں کوئی تاہت کا ہار قلادہ جو گلے میں لٹکایا جائے ہار کو کہتے ہیں تو کوئی تاہت کا دھاگا یا ہار نہ رہے یا صرف ہار کہا رابی کو شد ہے کہ آپ نے تاہت والی قید لگائی ہے نہیں تاہت سمجھتے ہیں یہ تیر کمان جو بلتا ہے کمان بنتا ہے تو اس میں جو دھاگا رہتا ہے جس میں تیر کھینچ کے مارا جاتا ہے اس کو تاہت کہتے ہیں تو تاہت کا دھاگا ہو یا دوسرا کوئی رابی کو شک ہے کہ اللہ کی رسول اللہ نے یہ قید لگائی کہ تاہت والا کیونکہ عموماً اس کو گلے میں لٹکایا جاتا تھا یا آپ نے مطلقاً دھاگا کہا کلادہ کہا یا کوئی ہار اور یہاں بھی مقصد وہی ہے کہ اونٹ کی گلے میں اس قسم کا عربوں میں طریقہ تھا اس قسم کا ہار یا دھاگا اس مقصد کے تحت ماندھا جاتا تھا لٹکایا جاتا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ آفتوں اور بیواریوں سے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ نے یہ حکم دیا کہ اگر کسی اونٹ کے گردن میں ایسا کوئی دھاگا اتاک کا ہو یا امومی ہو پایا جائے اللہ قطعہ تو اسے کاٹ دیا جائے گا اسے کاٹ دیا جائے گا اب گردن میں اس کو رسی باندھ کر جو کھینچنے کے لیے لگانے کے لیے ناک میں نتنے میں ڈال کے جو کیا جاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ دھاگا اس وجہ سے واندھا جاتا تھا کہ آفت مصیبت اور بلاؤں سے محفوظ رہے تو یہ اس حدیث سے بلکل صاف ظاہر ہے کہ جانوروں جو ہمارے پالے ہوئے ہوں اپنے جانوروں کے جلے میں بھی اس مقصد کے تحت کہ یہ مصیبت سے بلاؤں سے محفوظ رہیں آفت سے محفوظ رہیں کوئی چیز لٹکانا تعویز کی طرح ہے اور یہ حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف صاف منع کیا اگر کہ جانور یہ خود نہیں کرتا جانور کا مالک کرتا ہے تو جو مالک کر رہا ہے گویا وہ بدعقیدہ ہے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم اس لئے دیا کہ وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں اور ایک منکر چیز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک ذمہ داری کے طور سے اپنا یہ کردار لپایا کہ منکر بات اگر لوگوں میں رائے جائے تو اسے روکا جائے اس کو ختم کیے جائے گویا ہمارے لیے یہ سنت بنی کہ ہمارے جانکار لوگوں میں یا زیر اثر لوگوں میں کوئی اس طرح کی چیز پائی جائے تو اس کو ہم ختم کریں خاتمہ کریں اگلی روایت ہے وعن ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی علماء صحابہ میں سے ان کا تذکرہ ہو چکا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سابقون الولون میں سے ہیں ان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ان الرقا والتمائما والتولا شرکن کہ یقینا رقا دم مندر خوب جھاڑا اور تمائم یعنی تعویزیں تمیمہ کی جمع والتولا اور جادو کا عمل آگے اس کی وضاحت آرہی ہے کہ میاں بیوی میں تفریق نہیں کیا جاتا تھا یہ شرک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ شرک ہے مطلب اس سے منع کر رہے ہیں مضمت کر رہے ہیں بیان کہ یہ شرک ہے انہیں سب سے بڑا گناہ ہے ہاں اور گویا صاحب سی بات ہے کہ باپ سے اس کا تعلق اور ہماری کتاب سے تعلق یہ ہوا کہ جو شرک ہے وہ توحید کے خلاف ہے اگر ایک آدمی ایسے عمل کو اختیار کر رہا ہے تو اپنی توحید کو مخدوش اور مجروح کر رہا ہے اپنی توحید کو بگاڑ رہا ہے خراب کر رہا ہے لہٰذا اس سے بچنا چاہیے یہ روایت حتی عبداللہ علیہ مصعود رضی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ اور قصے کے ساتھ بھی مروی ہے سنان محبود آعود وغیرہ میں جیسا کہ اس سے پہلے اس کا ذکر ہو چکا کہ اپنی بیوی کے گلے میں حتی عبداللہ علیہ علیہ مصعود نے کالا دھاگا دیکھا اچھا یہ کیا ہے زینب نام تھا کہا میری آنکھ میں تکلیف تھی صبح سے اور اس کی یہودی عورت نے یہودن نے مجھے یہ دھاگا دم کر کے دیا میں نے جب سے باندھا ہے مجھے شیطان تھا جو تمہاری آنکھ میں تکلیف پہنچا رہا تھا جب اس یہودن نے دم کر کے دیا شیطان نے تکلیف دینا روک دیا بند کر دیا تو تم کو کیا لگا کہ اس دھاگے سے فائدہ ہو رہے ہیں یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے مطلب زہر نشین کیجئے عام طور سے اگر آپ کسی گھنڈہ تاویس پہننے والے کو سمجھانا چاہیں گے منہ کریں گے کہ یہ غلط ہے شیط ہے تو وہ اس کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہوتی جواب یہ دیتا ہے پہلا جواب کہ جب سے میں نے اسے پہنا ہے مجھے بہت حرام ہے کیا تکلیف تھی ہے ڈر لگتا تھا جب سے پہنا وہ ڈر نہیں لگتا وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں کہ مولوی صاحب نے دیا ہے ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جنہوں نے تاویس بنا کے دیا وہ بھی تو لمبے پورتے لمبی داری والے ہیں ان کی تو باقیدہ دکان چل رہی ہے کیا ان کو نہیں سمجھتا ان کو ہی سمجھ رہا ہے یہ ایک عام مزاج ہے لوگوں کے سوچنے کا جبکہ یہ چیزیں دلیل نہیں ہیں دلیل وہ ہے جو اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ بھی ہم نے انہی کا پڑا تو یہ چیز ہمیں عام آدمی کو سمجھانا چاہیے اور ہمارے یہاں اس گھنڈے تاویس کی جہالت اور لائل بھی بہت زیادہ ہے اچھے اچھوں میں چیزیں ہیں خاص طور سے ایسی شکل میں جب کچھ لوگ یہ کاروبار ہی کر رہے ہیں دھوکہ دیتے ہیں برحال تو میں نے یہ بتایا حضرت علیہ محصول رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ اس تناظر میں سمجھانے کے لئے آپ کے بہت کے لئے جب آپ نے غلط کام کیا شیطان نے تکلیف دینا بند کر دیا ایسے بہت سے لوگ آپ کو بلیں گے کہ میں فلا فلا تکلیف میں مقتلہ تھا میری بہن میری فلا میرے فلا شخص کا معاملہ تھا ہم نے فلا مزار پہ گئے تو آرام ہو گیا تو آپ اس کو بتائیں کہ اگر آپ مندیر پہ جائیں گے تو بھی آرام ہو جائے گا شیطان تم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور جب آپ نے گمراہی یا غلط کام کو اختیار کر کر لیا اس کا کام اور مقصد پورا ہو گیا وہ تکلیف دینا بند کر دے گا تو گمراہ کرنے میں شیطان کی مدد ہوتی ہے اور بعض مرتبہ یہ چیز سائیکلوجیکل ہوتی ہے نفسیاتی طور سے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ آپ کو اندھیرے میں اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے وہ ڈر کہاں ہے وہ ڈر کہاں سے آیا دل میں آپ کے ذہن میں ہے نا اب جب ایک چیز تعویز کی شکل میں کھڑے کی شکل میں کسی اور شکل میں میں نے دے دی آت پور کہا کہ یہ پہنے رہنا تو تم کو کچھ نہیں ہوگا اب ایک آدمی یہ پہن لیا تعویز اختیار کر لیا اس کے بعد اندھیرے میں اکیلے میں گیا دل میں جو ڈر تھا وہ پائدہ ہوا وہ دل میں اٹھا اور فوراں یہ خیال آیا کہ مولی صاحب کا دیا ہوا کھڑا تو میرے پاس ہے کنگل ہے تعویز ہے تو مجھے کچھ نہیں ہوا تو دل میں جو ڈر پیدا ہوا تھا اس خیال سے کہ اس کا توڑ میرے پاس ہے آدمی کو اتمنان ہو گیا تو لگتا ہے کہ مجھ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے فائدہ اس سے کچھ نہیں ہوتا بات سمجھ گا رہی ہے پچھلے سبق میں آپ نے وہ صحابی کا واقعہ بڑا کہ بیماری کے علاج کے لیے وہ پیتل کا کھڑا پیانا تھا تو نبی کریم نے فرمایا کہ اس کو نکال بے گو یہ کمہاری بیماری میں وہن میں ہی اضافہ کرے گا اور اگر اسی حال میں مر گئے تو تبھی فلاح نہیں پاؤں گے بہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکا تمائم طولہ شرک ہے اب دیکھئے یہاں عمومی طور سے تمام قسموں کے رکا تمام قسموں کے تمائم اور تمام قسموں کے طولہ کو شرک کہا گیا لیکن آگے اس کی تفصیل ہا رہی ہے اس میں استثناء بھی ہے اب یہ صدیت کی شرک کرتے ہوئے شیخ محمد عبداللہ نے نقل کیا کہ تمائم کہتے ہیں وہ کچھ چیز کو جو بچوں کو لٹکایا جاتا ہے ان کی گلے میں عام طور سے گلے میں لٹکایا جاتا ہے کچھ لوگ جو ہے بعض چیزیں بازوں پر بھی باندھ دیتے ہیں کچھ لوگ کمر میں باندھتے ہیں خواتیک باز مردبہ کمر میں باندھا جاتا ہے قرآنی آمال میں میں نے دیکھا کہ باز مردبہ وہ بچے کے ولادت نہیں ہو رہی ہے تو کچھ مولانا اشرف علی ثانبی صاحب مولانا عبداللشید گنگوئی صاحب نے کچھ ایک آیت کے بارے بتایا کہ وہ لکھ کے جو ہے وہ کمر پر لکھ کے شرمگاہ تک اور پھر دونوں ران پر لکھ کے لٹکا دیے جائے تو بچہ آسانی سے جلدی زچ کی ہو جائیں گی بلکہ رشید احمد گنگوئی صاحب کی کتاب میں ان کی طرف جو منصور ہے یہ بھی اضافہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو فوراں نکال تو نیتوں آتے ماتے بھی نکال جائیں گے یہ اتنی پاور بھولی ہو کسی لڑ رکھیں گے نہیں اب ناپاکی کی حالت میں بدن سے قرآن کی آیت نکال کرنا وہ بھی شرمگاہ کے پاس یہ تو کھلی ہے صراحتاً قرآن بے حرمتی اور اس کے ساتھ کھلوا رہا ہے بہرحال تو عام طور سے بچوں کو تعویز بانا جاتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑوں کو بھی یہ ایک غالب معاملہ ہے اس لئے بتایا گیا تو جو بچوں کی گردن میں آئین سے نظرِ بد سے یعنی نظرِ بد سے بچنے کے لئے اس کے علاج کے لئے لٹکایا جاتا ہے لیکن اب یہ تعویز حرام ہے اب شیخ محمد عبداللہ نے کہا کہ اگر لٹکائی گئی چیز قرآن سے ہو تعویز اگر قرآنی ہو فرخصا فی ہے بعض السلف تو بعض السلف نے اس کے بارے میں رخصت دی ہے کہ قرآن کی تعویز کو لٹکایا جا سکتا ہے وَبَعْدُهُمْ لَمْ يُرَخِصْفِهِ اور بعض لوگوں نے اس کے بارے میں رخصت نہیں دی وَيَجْعَلُهُ مِنَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ اور اسے بھی یعنی قرآن کی تعویز کو بھی ممنوع تعویزوں میں سے قرار دیتے ہیں جن لوگوں نے اس سے منع کیا ہے مِنْهُمْ عِبْنِ مَسْعُدٍ رضی اللہ عنہ ان میں حرط عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے یہ تمیمہ کے مطالق گویاینوں نے فیصلے کی بات کہی کہ اس کے بارے میں قرآنی تعویز یہاں ایک بار دباع میں رکھیں کہ قرآن کے علاوہ جو تعویز ہوئی اس کے بارے میں گویا صلف کا دوسروں کا اجمع ہے اتفاق ہے کہ وہ جائز نہیں ہے نمبر ایک اب قرآن سے ہٹ کے جو ہے دو قسم کی ہو سکتی ہے ایک ایسی تعویز جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو شفا طلب کی گئی ہو ان سے بچاؤ مانا گیا ہو کہ ہم کو نقصان سے بچا لے نفع دے دے بغیرہ تو جس میں غیر اللہ سے مانگا گیا شیر کی ہے استغاثہ یا استعانت ہے دوسروں سے وہ صراحتا شیر کے اکبر ہے ایسا کرنے والا یا اس کو صحیح ماننے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا شیر کے اکبر کہنا ہوں اسغر نہیں جس میں غیر اللہ سے استمداد ہے استعانت ہے استعازہ ہے یعنی ان سے دعا کی گئی ہے کہ ہمیں بچا لے اللہ کے علاوہ کسی اور سے شفا طلب کی گئی ہو پناہ طلب کی گئی ہو فریاد کی گئی ہو اگر ایسا کوئی مضمون ہے آئے فلاں تُو میری بچا لے ہے نا ابھی ہمارے یہاں جب وہ پانون کا معاملہ ہوا تھا حجرات میں تو اس وقت یہاں بھی کچھ دھروں پر اور اخبارات میں اور پھر کچھ سٹیکر ایسے بنا کر آ رہے تھے کہ لی خمس ان علو کیا ہے میرے پانچ ہیں ان کے ذریعے سے میں بلہ سے بچتا ہوں ہر بلہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہوں علی ان و فاطمہ و بنائہما ہے نا کیا ہے و محمد علی فاطمہ ان کے دونوں بیٹے اور محمد جس کو پن کیا ہے پنجتن پاک نوزو باللہ کہتے ہیں یہ شیعوں کا روافیس کا اختیار کیا ہوا ہے تو اب یہ میں ان کے ذریعے سے بچتا ہوں ان کو یہ بچاتے ہیں یہ شرک اکبر ہوگا اگر کوئی آدمی ان کو ایسا سمجھ رہے یہ بچائیں گے تو شرک اکبر ہوگا یا کوئی کسی بابا کسی پیر کسی بھی غیر اللہ باز لوگ تو بعض تعاویزوں میں دیکھا گیا کہ شیعتین سے استنداد ہوتا ہے اے شیطان میرا پھلا پھلا کام کر دے یا مجھ کو محفوظ رکھ وغیرہ ہوگیا تو اگر کسی بھی غیر اللہ کو پکارا گیا ہو مدد مانگی گئی شفا طلب کی گئی ان سے یہ شرک اکبر ہوگا اگر ایسا نہیں ہے ان سے مدد نہیں مانگی گئی ہے لیکن وہ قرآن اور حدیث کی دعاوں سے ہٹ کر ہے محصول دعاوں سے ہٹ کر ہے دوسری چیزیں تو یہ علالعقل حرام ہوگی اور ہو سکتا ہے شرک اصغر ہوگی شرک اصغر اور حرام ہوگی اور اگر قرآنی ہے اس تعویز میں قرآن لکھا ہوا ہے تو پھر اس کے بارے میں اختلاف ہے اختلاف کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے بعض صحابہ کی طرف منصوب ہے بعض محققین کا کہنا ہے میں نے پڑھا ہے اس کی بھی جو شروعات ہیں میرے ہاتھ میں شیخ عبدالعمن ناصرہ سعادی کی تشریعہ میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر اب بعض صحابہ کا نام لیا ہے کہ ان سے رخصت مروی ہے بعض لوگت عائشہ صدیقہ سے بھی نقل کرتے ہیں لیکن بعض محققین نے کہا کہ صحابہ میں سے کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے قرآن کی تعویز کے جواز کا معاملہ اگر ہم مان بھی لیں کہ چلو بات صحابہ کا قول ہے ہاں تو دوسرے کچھ صحابہ اور بہت سارے تعویین کا یہ قول ہے کہ قرآن کی تعویز بھی ممنوع ہے جائز نہیں ہے کیوں؟ تین چار مجوہ بیان کی یہ نماغ میں رکھئے گا اس کی بار بار ضرورت پڑھتی ہے لوگ سلام کرتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ ابھی جو حدیث ہم نے پڑھی روکہ تمائم تولہ یہ شرک ہے نبی کریم صلی اللہ نے اس میں عام طور سے کہا نا روکہ میں سارے قسم کے روکہ شامل ہے تمائم میں ہر قسم کی وہ قرآن کی ہو کہ غیر قرآن کی وہ سب شامل ہے سب حرام ہیں سب ممنوع ہیں سب شرک ہیں لیکن جی روکہ جائز ہے دوسری حدیثوں میں اس کی وضاحت کر دی کہ لا بأسہ بے روکہ مالا میکن فیہ شرکن فیہ شرکن کہ روکہ میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرکن ہو اسی طرح آپ نے وہ حدیث پڑھی منحق کا توحید جو بے غیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے والی باب نے پڑھے نا اس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے لَا رُقِيَتَ إِلَّا مِنْ عَيْنِنْ عَحْمَةٍ کہ نظرِ بد اور ڈل کے علاوہ کسی چیز میں روکیہ نہیں ہے تو آپ نے روکیہ کی اجازت دی اور یہ روکیہ قرآنی دعاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات وغیرہ کے ذریعے سے ہوگی جائز ہے دم کرنا تو آپ نے دوسری حدیثوں میں وضاحت کر دی کہ روکہ کچھ جائز بھی ہیں اور جائز کے علاوہ جو ہے جس میں غیر اللہ سے استنداد کیا گیا ہو وہاں استثناء ہے لیکن تمائم کے سلسلے میں یعنی تعویز کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بھی نہیں ہے کہ آپ نے مستثناء کیا ہو اگر آپ نے تمائم کو ناجائز کہا اور قرآن کی تعویزیں جائز ہوتی ایسی تعویز جو قرآن کے مضمون پر مشتمل ہو یا اللہ کے اسم و صفات کی دعاوں پر مشتمل ہو اگر وہ جائز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے نہیں کرتے کرتے ہیں فقہ میں یہ اصول بہت معروف ہے کہ ضرورت کے وقت سے بیان کو مؤخر کرنا جس وقت کسی چیز کو بیان کرنے کی ضرورت ہے اس وقت تو بیان نہ کرنا بعد میں کرنا یہ جائز نہیں ہے خاص طور سے نبی کے لئے جہاں جو مسئلہ پیش آ رہا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیر جو ہے تو وہیں آپ کو جیسے آپ نے یہ وضاحت کی کہ رکا جائز ہے جب اس میں شیر نہ ہو تو آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ تمیمہ جائز ہے جب یہ قرآن کی دعاوں پر مشتمل ہو یا قرآن کے الفاظ پر مشتمل ہو لیکن آپ نے کوئی اس طرح کی بات بیان نہیں کی تو پہلی بات کہ یہ حدیثیں عمومی طور پر ہر قسم کے تمائم اور تعویز کو منع کرتی ہیں ناجائز یا شیر قرار دیتی ہیں اور اس میں رکا کی کا استثنان ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن تمائم کا استثنان کہ یہ جائز اور یہ ناجائز ایسا کوئی وضاحت اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی وضاحت موجود اور وارد نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے پہلی چیز یہ کہ یہ عام ہے اور اس کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی کوئی خصوصیت کہ بھئی یہ والی جائز اور یہ والی ناجائز اس کو ساری قسم کی تعویز اس میں شامل ہے آپ نے جو منع کیا دوسری چیز اگر بھئی جائز ہوتی تو کم سے کم ایک روایت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہم پر ہم تک پہنچتا ہے اور صحابہ کرام میں اس پر ایک عمومی عمل پایا جاتا ہے ہاں تیسری چیز کہ اگر اس کو جائز قرار دیا جائے کہ قرآن کی تعویز جائز ہے تو یہ چیز جائز تعویز کو دیکھ کر ناجائز تعویز کا راستہ کھلے گا اب آپ کے میرے یا کسی کے گلے میں قرآن کی تعویز بندھی ہوئی ہے دیکھنے والا جاہل آدمی کیا سمجھے گا ایک مسلمان جو پڑا لکھا نہیں ہے یا عیدہ اور ایمان کی باتوں کو تفصیل سے نہیں جانتا یا جو غیر مسلم ہیں وہ کیا سمجھے گا کوئی بھی تعویز پہل سکتے ہیں اس میں قرآن اور غیر قرآن کی تفریق کیے بجائے وہ دوسرے تعویز ان کو سب کو لینے لگے گا اور خاص طور سے جو اس قسم کا کاروبار کرتے ہیں لوگوں کا دین و ایمان خریدنے بیچنے والا کام تو ان کے لئے اور زیادہ آسانی ہو جائے گی اور ہو رہی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جواز کی بات کرتے ہیں قرآن تعویز کی اور کاروبار میں ہر کس مکی تعویز چلتی ہے وہ کرنل شفیق الرحمان کا ایک مضمون بطور لطیفہ کہ کسی گاؤں میں ایک بابا پھیلی بڑے علاج کے بعد علاج نہیں ہو رہا تھا تعویز اس کا اممان ہی ہے تو بڑا لوگ پریشان اب ایک صاحب کوئی جنگل انگل میں گئے وہاں کوئی بابا مل گئے تو کہا کہ آپ دیکھیں ہمارے گاؤں میں ایسی ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے آپ کچھ ٹکے پہنچے ہوئے ہیں تو کچھ تعویز دے دو تو ان کا ٹھیک ہے تھوڑی جر میں دیتا ہوں تیسرے کو دیا پورے گاؤں کو اس سے فائدہ محسوس ہوا اب جب سب ٹھیک ٹھیک ہو گئے تو کہا کہ ہر اتنی زبردست تیز بھی تو تو زرہ تاویز کو کھول کے دیکھا جب اس میں لکھا کیا ہے تو انہوں نے دیٹیل میں لکھا کہ اس کو کھولے تو اوپر کی ڈیویا کھولے تو اندر ایک کاغذ نکلا اس کو کھولے تو اس میں مون جاما اس کو کھولے تو اس کے اندر ایک اور اس کو کھولے اس کے اندر ایک اور کھولے پوریا کے بعد میں ایک چھوٹی سی پرشی نکلی اس پرشی کو جب کھولا تو اس پر ایک جمعہ لکھا تھا کہ ارے آیا کرو ادھر بھی میری جان کا بھی گلی اس میں یہ لکھا ہوا تھا یہ انہوں نے بطورے لطیفہ ذکر کیا کارمت شاکو رحمان پاکستان کے مزاموں کی کتابیں ہیں مزید 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 تو انہوں نے یہ لکھا ہے اور ایسی واقعی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں میں نے ایک تاویز کاٹی تھی ایک بچے کی تو اس میں شیطان سے کو بکارا گیا تھا یا شیطان بہت سی کارٹی ہے الحمدلہ میں نے مجامت الہودہ میں جب پڑھا رہا تھا درمات اسلامی کا مدرسطہ مالے گاؤں میں وہاں ایک بچے کی گردن میں تھا وہ خانفی گھرانی کا تھا اس کو میں نے سمجھایا بولا کے اور پھر بولا اور پھر کارٹ کے کھول کے میں نے دیکھا تو اس میں شیطان سے اس طرح بتایا دیکھئے اس میں یہ لکھا ہوا ہے بھائے والوں کو جا کے بتاؤں شیطان سے مدد مالی اب ہمارے ہاں جو پوچھاڑ یا دھندہ کرنے والے پتہ نہیں کیا کیا نقوش لاتے ہیں نقش سلیوانی نقش دعوودی اور پتہ نہیں کون کون سے نقش شیطانی اب اس میں انکیاں تریخہ ہے لکیرے بناتے ہیں کھانے بناتے ہیں کچھ لوگ روف مقتعات کا استعمال کرتے ہیں کچھ لوگو مذرموں کے نام اس میں ذکر کرتے ہیں جو بھی ہو ان میں سے جو بھی چیزیں اختیار کی جاتی ہیں وہ لایانی غیر شرعی ہیں یہ سب چیز تو جس صحابہ اکرام سے قرآنی تعویز کا ہے تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ قرآنی تعویز میں کیا بانتے تھے یا کس چیز کے خائل ہیں آپ کچھ بھی قرآن سے اپنے طور سے نکالیں کوئی نمبر نکال رہا ہے قرآن کا یہ کہاں سے ثابت ہے ہمارے ہیں سات سو چیزیں بنا لیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل ہے نا سات سو چیزیں کچھ لوگوں کہنا ہے کہ وہ ہوتا بھی نہیں ہے سات سو چیزیں ستیاسی ہوتا ہے یہ تو ہرے کرشنا ہرے راما کیا ہے وہ اس کا ہرے کرشنا ہوتا ہے جو بھی ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کا کلام ہے اس میں اللہ کا اصلی اور پھر دو صفاتیہ اس کا اصلی نام ہے الرحمن الرحیم اس کے بولنے میں جو برکت ہوگی جو اللہ کی طرف سے عج و ثواب ملے گا کیا وہ نمبرات میں آئے گی بات آج آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر لگا رہا ہے پھر صورت فاتحہ کا نمبر بھی نکال لو صورت بقران صورت عالی بران کا رو جانا کتنی مردوں کا قرآن ختم ہوئے گا پھر مقفاز کو اور ترابی میں بڑی آسانی ہو جائیں گی تین منٹ میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا بڑی آسانی سے ختم ہے تو اللہ کے کلام کی جو تاثیر جو معنویت بلاغت فصاہت اور جو بھی دوسری چیزیں ہیں کیا وہ نمبرات میں آئے گی ترجمے میں بھی وہ نہیں آتی تو نمبرات میں کہاں سے آئے گی بہرحال تھوڑی بات لمبی ہو رہی ہے لیکن چونکہ یہ فتنہ اور مصیبت بہت عام ہے اس لئے اس کو اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھانا چاہئے تو انہوں نے جو تذکیرہ کیا شیخ محمد بن دلوحاب رحمہ اللہ نے کہ بعض صلف رخصت دیتے ہیں تو حقیقت میں یہ بھی نہیں چوتھی چیز جو میں نے نکتہ بتانا تھا کہ قرآن کی تعویز کیوں درست نہیں ہے تو تین نکتہ بتا ہے چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی تعویز کو پہننے کی اجازت دی جاتی ہے تو اس سے قرآن کا کھیلوارا اور اس کی بے غرمت ہی ہوتی ہے آدمی پھر جب اسے پہنا ہوتا ہے تو پاکی ناپاکی کی حالت یا پاکیزہ اور گندے مقام کے درمیان تفریخ نہیں کرتا آج بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی پلیٹ پر پوری آیت الکرسی لکھی ہے اور اسے گلے میں پہنے ہوئے ہیں اب وہ آیت الکرسی اللہ کا کلام جو لکھا ہوا ہے خود کبھی گندے ہیں ناپاک ہیں ابھی وہ اور پھر اس کے علاوہ پشاب پخانے کے لئے جاتے ہیں یا کوئی شادی شدہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کی وقت جاتا ہے تو اسے الگ نہیں کرتا یا وہ چیز اس کے بدن پر ہوتی ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ نے مہر کے لئے جو انگوٹی بنوائی تھی اس پر صرف اتنا لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد رسول اللہ لکھا تھا اس سے آپ مہر لگاتے تھے جب آپ قضاء حاجت کے لئے تشریف لے جاتے تو آپ یہ انگوٹی نکال کے باہر رکھ دیتے تھے یہ انگوٹی بھی آپ پشاپ پاکانے کے مقام پر اپنے بدن پر نہیں رکھتے تھے امیوں میں نہیں رکھتے تھے اور ہمارے یہاں قرآنی تعویز پہنے والا پوری قرآن کی آیت اور قرآنی جملے جو ہیں وہ لٹکا کر پہن کر وہ پشاپ پاکانے میں گندے مقامات پر چھلا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ کھیڑوار ہوگا احانت ہوگی اور اس کی بے غرمتی کا راستہ کھلتا ہے ان مجوہات کی بنا پر اہل علم نے کہا کہ بہتر یہی ہے اگر آپ باز صلف سے اس کے جواز کے قائل بھی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اسے نہ پہنا جائے میں ذاتی طور سے یہ مانتا ہوں باز غرمہ کی تحقیق ہے کہ جس طرح قرآن کے علاوہ کی تعویز حرام ہے اسی طرح قرآنی تعویز بھی حرام ہے میرے جسپر غور کیلئے حرام کہہ رہا ہوں یہ بات زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے کیونکہ جو لوگ صلف سے باز جواز کا فتوہ نقل بھی کرتے ہیں عموماً وہ روایتیں مضبوط یا ثابت نہیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا جواز موجود نہیں ہے بلکل کلیر اور صاف ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے عموماًی سطح پر یہی ہے کہ تمام قسم کی تعمائم تمام قسم کی تعویز ہیں شرق ہے اور حرام ہے ور رکا جو رکیہ کی جمعہ ہے یہ وہی ہے جس کو عزائم کہا جاتا ہے عزائم عظیمہ کی جمعہ منتر کو کہتے ہیں جو پڑا جائے دن کرنے کے لئے وَخُسْ وَخَسْ سَمِنْهُ الدَّلِيلُ مَا خَلَى مِنَا شِرْقِ دیکھئے یہ بہت شارٹ میں انہوں نے لمبے چوڑی بات کو سمیرٹ دیا ہے کہ رکیہ کو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں جو ابھی ہم نے پڑھی کیا کہا شیر کا یہ کہہ رہا ہے کہ خَسْ سَمِنْهُ الدَّلِيلُ دَّلِيلُ نے اس میں سے خاص کر دیا اس رکیہ کو اس رغن رکا کو جو شرک سے خالی ہو مَا خَلَى مِنَا شِرْقِ جو شرک سے پاک ہو جس میں شرک نہیں ہے دلیل نے اس کو خاص کر دیا مطلب شرک والے رکیہ سے اس کو الگ کر دیا حرام جس کو شرک کہا جس کو حرام کہا اس سے الگ کر دیا اس کا مطلب یہ کہ وہ جائز ہے جیسا کہ میں نے ابھی دو روایتیں ہم لوگ اس آنے پڑھے تھی کہ رکیہ میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو اسی طرح رکیہ میں دو چیزوں میں رکیہ کی اجازت ہے ایک نظرِ بد کے علاج کے لیے اور ایک ڈنگ کے علاج کے لیے اہلِ علم نے مجھے یاد پڑھتا ہے کہ علماء ابن تیمیہ ابن حجر اور علماء سویوتی کئی علماء نے تین شرطیں نقل کی ہیں رکیہ کے لیے ایک تو یہ کہ رکیہ جو جائز رکیہ ہے اس کے لیے تین شرط پہلے شرط یہ کہ یہ قرآن حدیث اور معصور دعاوں کے ساتھ مروی ہو قرآن حدیث کی دعائیں ہو یا اس کے معافی ہو جس میں اللہ تعالیٰ سے استمداد کیا گیا ہو دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایسی زبان میں ہو وہ لوگ عربی بہتے ہیں میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں ایسی زبان اُس کا معنی اور مطلب ہماری سمجھ میں آتا ہو اس کا معنی اور مفہوم معلوم ہو کچھ اس قسم کے الفاظ جملے جو ہمارے لیے لاہیانی ہو نہ معلوم ہو سمجھ میں نہ آتے ہو ایسے رکیہ کو اختیار نہیں کرنا چاہیے عام طور سے جادوگا ٹونا ٹٹکا کرنے والے ایسی بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور جب ہم اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے تو ہمیں نہیں پتا کہ اس میں ہو سکتا ہے شرکیہ کلام ہو غیب اللہ سے مدد مانگی گئی ہو شریعت کے خلاف کوئی بات کہی گئی ہو تو عربی زبان میں ہو یا ایسی زبان میں جس کا معنی اور مفہوم سمجھ رہے ہو تیسری چیز تیسری چیز یہ کہ آدمی جب رکیہ کرے تو وہاں بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا ایک عمل اور کوشش ہے دعا ہے دعا کے باپ سے ہے اس کی تاثیر حقیقت میں اللہ کے ہاتھ میں جیسے ہم ڈاکٹر کا علاج کرتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علاج اور دعا یہ ایک ذریعہ ہے اصل شفا دینے والا اللہ ہے جو ابھی ہم نے اسباب کے بارے میں پڑھا ایسے ہی رکیہ اور دعا کا عمل بھی ایک انسان کا عمل ہے اللہ تعالیٰ سے ایک مطالبہ ہے دعا ہے اللہ نے چاہا تو شفا دی اللہ نے چاہا تو شفا نہیں دے گا اصل نفع اور نقصان اس کے ہاتھ میں ہے تو یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ سبب ہے اصل فائدہ اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اہلِ علمِ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا آکر دلی نے اس میں سے خاص کر دیا اس رکیے کو منتر کو جو شرک سے خالی ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظرِ بد اور دنگ سے اس کی رخصت دی ہے نظرِ بد اور دنگ سے رخصت لا رکیتہ اللہ من ایننہما من حق کا توحید والی جو باہم نے پڑھا ستہ زار لوگ بلے حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ان میں یہ ہے یہ روایت نکل کی ہے وَطَوَلَا اور طَوَلَا کہتے ہیں شَيْءُنْ يَسْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرْعَةَ إِلَّا زَوْجِهَا وَرْرَجُلَ اِلَمْ رَأَتِي کہ یہ ایسی چیز ہے جسے لوگ عمل میں لاتے تھے کرتے تھے اور یہ دعویٰ یا یہ خیال رکھتے تھے کہ یہ چیز عورت کو شوہر کے نزدیک اور مرد کو بیوی کے نزدیک محبوب بنا دے گی کہ میاں بیوی کو آج کچھ لوگ عورتیں جاتی ہیں بعض لوگوں کے پاس کہ میرا شوہر میری طرف توجہ نہیں دیتا تو پک جاڑا والا وہ ٹھیک ہے میں عمل کرتا ہوں یہ محبوب بنانے کے لیے آپ وہ حروت ماروت والا واقعات ذہن نشن کیلئے وہ باوہ جاہ فی السحر کے ذمہ میں وہ ذمہ کی کچھ آیتیں نکل کی ہیں کتاب التوحید میں وہاں جو اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ حروت ماروت جب کسی کو جادو سکھاتے ہیں اور کوئی سیکھنے ہاتھا تو کہتے تھے انما نحن فتنتن فلا تکفر تو کفر نہ کرو ہم آزمائش ہیں اب آگے کہا فیتعال مونہ مینہما ما یفرقون ابی بینل مرگ وزوجی تو ان دونوں سے وہ ایسا عمل سیکھتے تھے جادو کا ایسی چیز سیکھتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق پیدا کر دیں وہ جو بھی مقصد ہو کسی کو کسی کی بیوی اچھی لگ گئی وہ طلاق دے دے ہوئے میں شادی کر لوں یہ مقصد رہا ہو یا ان سے بغزوار دشمانی یہ جو بھی مقصد رہا ایسی چیز سیکھتے جس سے میاں بیوی میں تفریق دونوں محمد کر رہے ہیں ٹھانگ رہے ہیں عمل کیا جادو کا تو مقصد یہ ہے کہ دونوں میں جدائی ہو جائے طلاق ہو جائے علاہدگی ہو جائے تو گویا وہاں جو عمل ذکر کیا گیا تفریق پیدا کرنے والا اور یہاں جو تولہ کی تعریف کر رہے ہیں وہ دونوں کو محبوب ایک دوسرے کے نزدیک محبوب بنانے والا گویا ایک دوسرے کے زید والا عمل ہوا تو دونوں میں سمجھتا ہوں تولہ اور جادو کے باپ سے ہی ہوگا عمل اور نتیجے کے اعتبار سے ہم نام اس کا الگ دیکھیں کہ وہ محبوب بنانے والا اور وہ ممغوظ بنانے والا عمل ہے واضح تو یہ رخا کی تشریقی اور تینوں لفظ جو آئے تھے رخا تمائم اور اولا ان کی تشریقی آگے کی روایت انہوں نے نکل کی وعن عبداللہ ابن عقیم مرفوعا عبداللہ ابن عقیم یہ ابو معبد الجہنی کوفی ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا لیکن لوگوں نے اہل علم نے وضاحت کی کہ یہ بات ثابت نہیں ہے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا نہیں سنا یہ معلوم نہیں ہے تو انہوں نے کہا روایت کرتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے یہ بات نکل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من تعال لک شیئم وکل علیہ کہ جو شخص کسی چیز کو لٹکاتا ہے یا جو شخص کسی چیز سے دل لگاتا ہے میں نے اس سے پہلے تعال لکا کا معنی بتایا یعنی کسی چیز سے اپنے دل کو جوڑتا ہے کہ یہ میرا فائدہ پہنچائے گا اس سے دل لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے کتنی چھوٹی سی بات اور کتنی زبردست بات ہے کہ ایک آدمی اب اگر اللہ پہ اگر بھروسہ کرتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے اگر وہ اللہ پر اعتماد و توقع کرتا ہے امید مانتا ہے اللہ سے لاؤ اور دل لگا کے رکھتا ہے تو گویا ہو اللہ کے حوالے اس حدیث کے مطلب اور اگر کوئی شخص دھاگے کو کڑے کو تعویز کو گنڈے کو کسی پیر صاحب کو کسی مردے کو کسی جانور کو کسی تصویر کو یا کوئی بھی خیر اللہ کو اگر اپنے توجہ کا مرکز بناتا ہے اس سے لو لگاتا ہے اس سے امید بانتا ہے کہ یہ چیز میرے کام آئے گی میرا مسئلہ حل کرے گی اور اس سے دل لگا ہے اس کو چاہے وہ گلے پہ باندھ رہا ہے ہاتھ میں لٹکا رہا ہے کمر پہ باندھ رہا ہے یا گھر میں دیواروں پر دکانوں میں نہیں لٹکا کے رکھا ہے اگر اس سے امید باندھ کر رکھی ہے تو اس کے حوالے ہوگا اب جب اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دے گا اس غیر اللہ کے تو اس غیر اللہ کے ہاتھ میں کوئی نفن اقصان ہے کیا نہیں ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کام پورا نہیں ہوگا تو حاصل یہ ہے کہ اس بات میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں توہید کے خلاف تو ہیں ہی کبھی شرک اکبر کبھی شرک اصغر ہوگیا اگر آدمی ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو اس کا لا الہ الا اللہ اور توہید سلامت نہیں رہتی ایک بات دوسری چیز یہ کہ ہم مسلسل یہ پڑھ رہے ہیں اس حدیث کے پس منظر میں بھی آپ اگر دیکھیں تو غور کیجئے معلومتہ ہے کہ جو شخص غیر اللہ کو اپنی امید کا مرکز یا ان چیزوں کو اپنے مسائل کے ہلکہ ذریعہ سمجھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے حوالے مطلب اس کا کام پورا نہیں رہا مطلب یہ حقیقت میں دنیا میں بھی اس کا کام نہیں بنے گا چاہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شیطان کی طرف سے یا نفسیاتی طرف سے یہ احساس دلایا جاتا ہے یہ احساس میں اس کو ملوکتلہ ہوتا ہے کہ مجھے ایسا کرنے سے فائدہ ہو رہا ہے ایسا وہ سمجھتا ہے اب لوگ بولتے ہیں رہے وہ اخبار میں آتا ہے کہ چین نہیں کا ایک شخص آتا ہے شیرڈی میں اس نے مرتبہ اتنا اتنا کلو سونا دان دیا کہ دوسرے سال اس سے بڑا دیا تیسرے سال اس سے بڑا دیا اب یہ اخبار میں آتا ہے کیا حقیقت ہے پتہ نہیں اگر ہو بھی تو کیا وہ بیان دیتا ہے کہ میں اتنا دان دیتا ہوں بابا کے ہاں اس سے زیادہ مجھ کو منافع مل جاتا ہے میں تو حسین کا دیا ہوا کھاتا ہوں مولا کائنات کا دیا کھاتا ہوں اب جو مل رہا ہے بلتا ہے کہ مجھے حسین نے دیا میں مان رہا ہوں دوسرے نہیں مانتے کوئی کسی بابا کے نام تھا کوئی کسی بابا کے نام تھا ایک آدمی کسی کے مزار پر چلا گیا اس کے اولاد ہو گئی تو وہ بلتا ہے یہ بابا نے مجھے دیا آجی اس کے تک مقدر میں ایسی جو چیز تھا وہ نیگر کرتا تو اس کو چیز نہیں ملتا ہے یہ جواب ہو آپ کا وزاک اللہ کہ دیتا تو اللہ ہی ہے یہ آپ کی سوچ کا فرق پڑ گیا اور اس بنیاد پر شیطان آپ کو اس فکر میں بھٹکانے کے لیے مختلف ذرائع اخت کیار کرتا ہے میں نے ایک واقعہ وضائط اپنے دوست کا ڈاکٹر ہے اس کے پاس ایک شخص آیا کہہ لگا کہ میں بہت علاج کر چکا ہوں اب میں نے اجمیر کا ٹکن بنا لیا لیکن میرے فلا فلا دوست نے کہا کہ ان کے پاس چلا جاؤں تو میں نا چاہتے بھی بھی آ گیا میرا فلا فلا تاریخ اجمیر کا ٹکٹ ہے میں وہاں جانے والا ہوں میری شادی کو اتنے سال ہو گیا مجھے اولاد نہیں دی اور ڈاکٹری ٹکپ پہ پتہ چلتا ہے کہ کمزوری بھی نہیں ہے نہ مجھے نہ میری بیوی ہم میرے دوست ہیں وہ دروف ملے نا فاروق سے ان کا یہ واقع ہے انہ نے مجھے اسی ٹائم بتایا تھا جب یہ ہوا تھا تو ان کے پاس جب وہ آیا تو فاروق نے کہا میری ایک بات مان لو میرے پاس آیا اتنے دن پندرہ سال جتنا بھی سال ہوا تھا اتنے سال تم نے انتظار کیا تو میرے دیئے مہینے بھر کا ٹائم انہیں ٹکٹ اپنا لیٹ کر لو پندرہ دن آگے پڑھا لوں پندرہ بھی کہا ٹھیک ہے اس نے کہا میں دوہ دیتا ہوں تم ریزالٹ دیکھ لینا سویران نے دوہ دی اور کہا کہ اتنے دنے بعد تم چکپ وکپ کرانا آنا دوبارہ دیکھیں گے اور وہ مٹھا کرانے کے لیے اور ساتھ میں کہا کہ میں نے ریپورٹ نکلائی تو میری بیوی کا جو ہے وہ شکر میں آیا کہ وہ حمل سے ہے ماشاءاللہ اور استقرار ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا ایٹو بولے آپ کی دوہ سے تو بولا کہ مٹھائی بات نکلائنا پہلے ایک بات سن لو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دوہ دی ہی نہیں کہ کیا بات تو آپ نے دیا تھا میں نے وہ خالی پیلز دیتی ہمیں پیتی کی پیلز ہوتی ہے تو اس میں دوہ ڈالتے ہیں اس نے کہا کہ میں نے کوئی دوہ ڈالی ہی نہیں اس میں مجھے رہے سے کیسے آپ کے ہاتھ جانے کے بعد ہی تو ایسا ہوا بولے میرا مقصد صرف تم کو اجبیر سے جانے سے رکھنا تھا میں نے کوئی دوہ نہیں دی یہاں میں وہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر فاروق نے استدلال جو کیا جو بھی عالم نہیں ہے مچارے لیکن ماشاءاللہ انہوں نے جو استدلال انہوں نے کہا کہ جب تم نے یہ کہا کہ میں اجبیر جانا چاہتا ہوں تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ تم کو بچہ ہونے والا ہے شیطان کو یہ بات پتا ہے ہم کو نہیں خطا ہے تم کو نہیں پتا ہے شیطان سمجھ گئے کیونکہ تم اتنے دن سے علاج کر رہا ہے فائدہ نہیں ہو رہا ہے اب جب اللہ شیطان کو تمہارے بیوی کو ہمارے ٹھہرنے والا ہے یا ٹھہر چکا تھا یہ شیطان جان چکا ہے اس لیے وہ تم کو مزار پہ لے جا رہا تھا کیونکہ وہاں جانے کے بعد یہ بیوی دیکلیئر ہوتا تمہارے سامنے اس کے وہاں سے آنے کے بعد یہ ریپورٹ ٹھوم نکالتے ہیں اور پتا چلتا ہے یہ عمل ہے تو تم یہی ایمان لاتے کہ اجمیر جانے سے مجھ کو یہ اولاد ملی ہے اور کسی کے سمجھانے سے آپ قبول نہیں کرتے ہیں تو میں صرف چاہتا تھا کہ آپ کچھ دن ٹھہر جائیں وہ جو فیصلہ اللہ کا ہو چکا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے تو آپ یہی بانیں گے کہ اللہ نے دیا وہاں چلے جاتے ہیں تو آپ بلتے ہیں بابا نے دیا فرق سمجھا یعنی بہت زبردست بات انہوں نے بڑے اچھے واقعاتی طور پر یہ چیز ثابت ہوتی ہے اور ایسا اکثر ہوتا ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی قرآن سے بطور امتحان بھی ہوتی ہے اتنی کلیرسی بات ہے کھلیسی بات ہے آج لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایسے کئی بابا لوگوں کی مزار پر لوگ اولاد مانگنے چاہتے ہیں جن کی خود زندگی پر اولاد دین کتنا عجیب تماشا ہے اگلی روایت پڑھ لیں میرا خیالا وقت کتنا ہوئے میرا اگلی روایت شروع ہو گیا یہ جو ہم نے اب تک پڑھا ہے جس معنی کی باتیں ہم نے بار بار دوھرائی ہے وہی معنی اگلی دو روایتوں سے بھی ثابت ہو رہا ہے تیجی سے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں روایت کو دیکھتے ہیں امام احمد نے حضرت روایفے رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کیا روایفے بن ثابت بن سکن یہ انساری صحابی ہیں ترابلس برقہ اور ترابلس میں یہ والی بنے یہ فریقے کو فضا کیا اور ان کی برقہ میں سن چھپن ہجری میں وفات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہو یعنی میری موت ہو جائے میری وفات ہو جائے اور تم زندہ رہو فاخ بیری ناسا تو تم لوگوں کو یہ بدانا خبر دینا کہ انہ من اقض علیخیتہو کہ جو شخص اپنی دارہی کو میں گرہ لگائے دارہی میں گانٹ بانے دارہی میں گانٹ کئی وجہ سے باندی جاتی تھی کچھ لوگ جنگ میں فقر و مباحق کے اظہار کے لیے بانتے تھے کچھ جو ہے اور دوسرے مقاصب کے لیے کچھ جیسے اس میں عورتوں کا اور زینت اور فیشن کے اعتبار سے خوبصورتی بڑھانے کے لیے ہاں جس طریقے پر سے بھی عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ مشرقی کا طریقہ ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہمارے سامنے قوم سردار سکھلیو گوہم کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں داڑی میں گرہ لگانا اور اخواس کیسوں کی پگڑی اور وہ ماننا داڑی پر کپڑا لگانا یہ ان کے مذہب کا ایک طریقہ اور شعار بن گیا پہچاند ہے اس مقصود کچھوں کی داڑی اور داڑی میں جس طریقے سے وہ لوگ گانٹ لگاتے ہیں گرہ لگاتے ہیں وہ دیکھنے کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے عربوں نے جو شرح لکھی یا جو باتیں لکھی یہ لوگ پہلے سیکھوں سے واقف نہیں تھے میں یہ بات جانتا ہوں کہ پیچھے پیچھے سے مطلب سالوں ہو گئے ایسا بھی ہوا کہ وہ جو سعودی عرب میں حیات اللہ اور مماروں بغیرہ نماز کے باتے لوگوں کو ہاتھتے تھے نا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا آزان ہو گئی چلو تو اس میں ایسے واقعات بھی ہو گئے کہ سیکھوں کو بھی چھڑی وڑی مار دی بعد میں پتا چلا کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو ان کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے دو منٹ گورنمنٹ کی طرف سے مطلب ہی اہلِ علم کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ جو ہے یہ مطالبہ ہوا کہ ان کے بارے میں معلومات فراہم ہوں ہم کو ایسی کتاب عذاب لکھے دھو جہاں میں سلویہ سے ایک کتاب لکھی گئے اسی مذہب پر تو یہ جو ہے اب جب اس کو ہم جانتے ہیں اور ہم لوگ ہندوستان میں چھوکے جانتے ہیں تو ان کی خاص داری پگڑی کو دیکھ کہ ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سکتا ہے گویا یہ ان کی پہچان ہے اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں تو اس ممانعت کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مشرقین کا یا دوسری قوم کا شعار ہو ان شعار یا پہچان کی چیزوں کو اختیار کرنے سے شریعت نے ہم کو منع کیا کسی دوسری قوم کی چھوٹی سی مشہور سی حدیث ہے من تشبہ بے قومن اس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا دوسری قوم کے طور طریقے کو اختیار کرنا اس بات کا عملی اظہار ہے کہ ہم اس معاملے میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور طریقے کو بجائے ایک ملک میں رہتے ہوئے دوسرے ملک کے قانون مانو تو ملک قبول نہیں کرتا یہاں آپ ایک شریعت کو اللہ اور رسول کی بات کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اللہ اور رسول کی بات کے مقابلے میں دوسرے کی بات کو اگر قبول کر رہے ہیں ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں تو یہ ان کا رد ہے ان کی پسندیدگی ہے ان کی طرف میلان ہے رضید باللہ ربا و بالاسلام دینہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولہ کے خلاف ہے آپ دین پر راضی نہیں ہیں تو بہرحال جو شخص اپنی داری میں گرہ لگائے او تقلد و ترد یا جس نے تاں لٹکا ہی جو ابھی گزرات گردن میں ہار پہنایا او اس تنگا بے رجی یا دات بطن اور عزم یا کسی جانور کے گوبر رجی کہتے ہیں لید کو کسی جانور کی لید یا اس کی ہڈی سے جو ہے استنجا کیا استنجا اعطلاب النجا یعنی اپنے پشاپ پاکھانے سے جو ہے وہ پاکی حاصل کرنا چاہیے فَإِنَّ مُحَمَّدَا بَرِئُمِّ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے یعنی میں نے گویا یہ اقتلع جدی کہ یہ جائز نہیں ہے اب میں اس سے بیدارا بری ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی اس طرح کی طرح چیز کو اختیار کرتا ہے تو گویا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میری تعلیم کے خلاف جا رہا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ بھی ہے کہ آپ نے صحابی سے کہا کہ میرے بعد تم زندہ رہو گے اور وہ زندہ رہے اور پھر جو تین چار باتیں بیان کی گئی ہیں مسئلے کے طور پر اسے بیان کیا جا سکتا ہے سعید بی جبہ رضی اللہ رحمہ اللہ تابعی ہے یہ مشہور تابعی ان سے روایت ہے آخری روایت جو شخص کسی انسان کے تمیمے کو تابعیز کو کار دے دیکھیں ابھی آپ سوال کر رہے تھے کہ صلی اللہ سے صحابی دیکھیں نہیں دیکھیں سیدو تابعین کہنا تھے ان کا یہ قول ہے کہ کسی انسان کے تمیمے کو کارٹے تو کانکا قائد لے رقبہ تو وہ ایک گردن کے برابر ہے یعنی ایک گردن آزاد کرنے کے سواب کی طرح ہے اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ شرعی اور غیر شرعی کی بات فرق کے ذریعے سے ہو لیکن عمومی طور سے وہ ہر قسم کے تمیمے کی مخالفت کرتے تھے صلی اللہ ان کو کاٹ دیا جس نے کاٹا تو وہ ایک گردن کے آزاد کرنے کے برابر ہوگا گویا یہ ایک اچھا عمل ہے کہ آپ کسی کے گردن میں ہاتھ میں اس قسم کی چیزیں دیکھیں تو اسے کاٹیں اس سے اس کو روپے منع کریں وقی نے اسے روایت کیا اور ابراہیم سے یعنی ابراہیم نخیل سے روایت ہے کہ وہ لوگ اہل علم نے وضاعت کی کہ حضرت ابراہیم نخیل کی اس جملے سے مقصد ہے کہ وہ لوگ سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاہ مردان القما اسود ابو عائل اور دوسرے شاہ مردان کہ وہ لوگ تمام قسم کی تعویزوں کو مقروح سمجھتے تھے سلف میں عام طور سے میں نے جیسا کہ عرض کیا مقروح جب کہا جاتا ہے تو مقروح تحریمی ہی مراد ہوتا ہے مقروح تنظیح نہیں عمومت تو وہ لوگ تمام قسم کی تعویزوں کو مقروح یعنی حرام سمجھتے تھے وہ قرآنی ہو یا غیر قرآنی آپ لوگوں سے میری مزارش ہے شیخ تشریف لات چکے ہیں کہ اس میں جو مسائل ہیں کوئی مشکل نہیں ہے جتنی باتیں ہم نے پڑھی ہیں تو حلمت دڑھتے ہوئے جن باتوں کو ہم نے دھورایا ہے وہی باتیں ان مسائل موجودے کوئی بھی نئی بات نہیں ہیں اور نو مسئلے ہیں اُن مسئلوں کو آپ دیکھ لیں تاکہ اگلا درس جب ہمارا آئے تو ہم براہ راست اگلے سبب ملائے جو بہت دیچس پیارہ ضروری اور ہندوستان کے ماحول کے لیے بہت اہمیت کا حمل ہے اللہ کا بارو قرآن سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے مرض پر عمل کرنے کی توفیر دیکھو آخر دعوان میں حمول ہے